اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا بیزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین ایک توسنا خبر کے ساتھ آپ کے پیشے خدمت حاضر ہوں ہیں آپ نے سوچل میڈیا پر ایک خبر وائرل دیکھی ہوگی کہ سانگڑ کے علاقے میں ایک بچی تھی جس کا تعلق دائیورس گروپ سے تھا ہندو مذہب سے اس کا تعلق تھا اور اس کا نام بھاگ بنتی بتایا جا رہا ہے سلاب زیادہ فیملی تھی اس کو وہاں کے کسی شخص کی طرف سے ورگلایا گیا بتایا گیا بادہ کیا گیا کہ میں آپ کو راشن دوں گا آمیر سال چلیں اس طرح کر کے وہ اس بچی کو ورگلا کے لے گیا اور بعد میں آپ نے بچی کا وہ وائرل انٹرویو دیکھا ہوگا جس میں وہ بتا رہی ہے کہ مجھے جا کے ڈرگ دیا گیا میں ہوش میں نہیں رہی مجھے دو دن تک ایک نامعلوم جگہ پر رکھا گیا اور وہاں پہ دو دن تک تقریباً تین سے چار افراد اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ساعتمین کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک اس وقت جس قدر مشکل حالات سے گزر رہا ہے تقریباً ساٹھ پرسنٹ پاکستان جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے اور ہماری حوث نہیں ختم ہو رہی اب کیا کریں اس محول میں کہ ایک طرف پورے پاکستان پر موت کے بادل چھائے میں لوگ روز ہم ویڈیوز دیکھنا ہے کہ ڈوب کے مار رہے ہیں بھوک سے مار رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری حوث نہیں ختم ہو رہی پتہ نہیں ہم کیا کھا بیٹھے ہیں ہم نے کونسی ایسی جری بوٹی کھا لی ہے کونسی حکیم کے پاس چلے گئے کہ ہمارا یہ جو حوث ہے اس کا کیرہ نہیں مار رہا ایک ایسی بچی جو پہلے سے مصیبت میں ہے جس کو آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا میں آپ کو کوئی راشن دوں گا ظاہری بات ہے وہ کوئی خوشی سے آپ کے ساتھ نہیں گئی تھی پتہ نہیں کس قدر بھوک اور افلاس کے عالم میں وہ آپ کے ساتھ گئی اور آپ فیرون بنے ہوئے ہیں آپ اس طرح سے اس کو بلا کے اور اس کو ڈرک جیوز کروا کے بہرحال اس ویڈیو کے بارے لونے کے بعد جو مقامی آلہ حدد دران تھے انہیں نوٹس لیا اور جن لوگوں کو انہوں نے نامزت کیا انہیں اٹھا لیا گیا اور بچی کا بہت سے میڈیکل کروا لیا گیا اور اس کی جو ریپورٹس ہیں وہ بھی ایک دو دن تک آ جائیں گی بہرحال یہ بحیثیت قوم میرے لیے باعث سے شرمندگی بات ہے کہ میرے ملک میں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں پہ ہر شخص کو ہر ڈیورس گروپ کو ہر ریلیجن کے شہری کو ہر ریلیجن سے تعلق رکھنے والے مرد ہو عورت ہو اس کو تمام حقوق ملنے چاہیے سیکیورٹی ملنی چاہیے مجھے بحثیت پاکستانی بحثیت مسلمان شرم آ رہی ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے اس طرح کی حرکت کیا اپنے ہی لوگوں کے ساتھ تو اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے گا تب تک کے لیے اپنے میزبان علیہ حمدہ کو دیجئے اجازت اور اپنے اردگیر جو بھی آپ کے بھائی بہن ہیں ان کی ہیلپ کریں مشکل کی اس گھری میں ناظرین آپ نہیں جانتے کہ لوگ کس قدر مشکلات سے دو چار ہیں اور کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں بجائے کہ آپ ان کی مشکلات میں اور اضافہ کریں خدارہ خدارہ یہ وقت اگر آج ان پہ ہے تو کل کو ہم پہ بھی آ سکتا ہے اس کے ساتھ اپنے میزبان علیہ حمدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ